جب تک کہ میں تیرے دشمن پاکستان میں مسیحی نوجوان ملکین ترقی اور پیش رفت کا قیمتی اساسہ ہیں تعلیم کو اپنے آلہ کار کے طور پر اپنا کر وہ اپنے حالات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مجبوری حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تعلیم با اختیار بنانے اور روشن مستقبل کا راستہ فراہم کرتی ہے اور مسیحی نوجوان نسل کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جانے چاہیے پاکستان میں مسیحی نوجوانوں کو درپیش سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک میاری تعلیم تک رسائی کا فقدان ہے بہت سے مسیحی خاندان تعلیم کے حصول کے لیے جدو جہد کرتے ہیں ان میں سے میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے مسیحی خاندانوں کو درپیش معاشی اور معاشرتی مسائل کے باعث ان کے بچوں کے لیے دستیاب مواقع محدود ہو جاتے ہیں پاکستان میں مسیحیوں کے خلاف امتیازی سلوک اور تعصب کا نتیجہ اکثر مسیحی طلبہ کے لیے کم میار کی تعلیم کا باعث بنتا ہے جو غربت اور عدم مساوات کے چکر کو مزید جاری رکھتا ہے تاہم ان چیلنجوں کے باوجود پاکستان میں مسیحی نوجوان نسل نے تعلیم کے حصول میں غیر معمولی لچہ اور عظم کا مظہرہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے تعلیمی قابلیت حاصل کرنے اور اپنی مسیحی قوم کے مصبت اجتماعی تشخص میں حصہ ڈالنے کے لیے ناقابل یقین رکاونوں کو عبور کیا ہے یہ ان کی حمد اور استقامت کا ثبوت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان کی کوششوں میں ان کی حمایت اور حوصلہ افضائی کی جائے تعلیم کے ساتھ پاکستان میں مسیحی نوجوان اپنی برادریوں میں مصبت تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور غربت سماجی نانصافی اور امتیاز جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی مہارت اور علم کا استعمال کر سکتے ہیں وہ رہنما اور تبدیلی کے حامی بن سکتے ہیں دوسروں کو ان کی مسائل کی پیروی کرنے اور سب کے لیے روشن مستقبل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں آخر میں پاکستان میں مسیحی نوجوان نسل تعلیم کے ذریعے ملک کی ترقی اور پیش رفت پر نمائع اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے میاری تعلیم تک رسائی فراہم کر کے اور ان کی کوششوں کی حمایت کر کے ہم ان کی مکمل صلاحیتوں کو نکھارنے اور پاکستان کا روشن مستقبل بنانے میں مدد کر سکتے ہیں